پیاس کے اندر سوئی دھاگر ڈالتے ہی آپ کے لاکھوں روپے کی بجت ہوگی اور آپ کی گھر کی سب سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی آج کی ویڈیو میں ایسی ٹپس آپ لوگ ساتھ شیئر کی گئی ہیں جو آپ لوگے بے شمار ٹائم کی اور پیسوں کی بجت کریں گی سب سے بڑھ کر آپ کے گھر کی زمان پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اگر اس میں گائی کے دور پر آپ لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو لازمی نیکھنی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگ سب بہت زبردستی ایک چیز شیئر کی گئی ہے جس سے آپ گھر بیٹھے ہی لاکھوں روپے کما سکتے ہیں بغیر کسی انویسٹمنٹ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو میں چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل ووچ کر کے لازمی لائک کرنا ہے جلتے ہیں پہلی ٹپ کی طرف پہلی ٹپ جو ہے نا میری اس طرح کی سیزر کو لے کر ہے عید کا جو ٹائم میں نا کریب آگیا کافی ساری درزنیں جو ہے نا کپڑے وغیرہ کارتی ہیں اور گھر میں بھی سیزر جو ہے نا کسی نہ کی چیز کے کام لازمی آتی ہے ہوتا ہے کیا ہے کہ یہ جو ہے نا بلکل بیکار ہو جاتی ہے کوئی چیز صحیح سے کارٹ نہیں نہیں ہوتی آپ لوگوں نے چھوٹا سا کام کرنا ہے آپ کے گھر میں ریٹھے جو ہے نا تمام سیزریں تیز ہو جائیں گی بزار سے تیز کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی فوائل پیپر لے لینا ہے اس طرح سے جو ہے نا فوائل پیپر کی کٹنگ کرنی ہے آپ کے سیزر بہت تیز شارپ ہو جائے گی اگر آپ لوگ کے پاس فوائل پیپر نہیں ہے تب بھی آپ لوگوں کا مسئلہ حال کر رہی ہوں پرواری میڈیسن کے اس طرح کی ریپر آپ لوگ نے کبھی نہیں پھینک رہے ہیں ان کو جو ہے نا آپ لوگ نے اپنی خراب سیزر کے مدد سے جو ہے نا کٹنگ کرنا ہے جیسے جیسے آپ اس کو ہی کٹنگ کرتے جائیں گے آپ لوگ کی سیزر جو ہے نا بہت تیز شارپ ہو جائے گی اگر آپ کپڑے سیتے ہیں یا گھر میں کسی کام کے لیے بھی آپ لوگ سیزر کا استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگ آپ بزار سے سیزر تیز کرانے کی ضرورت نہیں ہے ریزرٹ آپ لوگ کے سامنے ہے بات پوری گرنٹک ساتھ کی جاتی ہے آپ لوگ انہیں لازمی اس کو ٹرائے کرنا ہے دونوں چیزوں میسیج ہے نہ کوئی چیز اوائیلیبل ہے لازمی اس کو ٹرائے کریں اگر آپ لوگ کو میری کوئی بھی ٹپ پسند ہے تو لازمی آپ لوگ انہیں ویڈیو کو لائک کرنا ہے چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف اور نیکس ٹپ کی طرف میری اس طرح کی تالے چابی کو لے کر ہے اکثر رکوات کیا ہوتا ہے چابی بھی ٹھیک ہوتی ہے تالہ بھی ٹھیک ہوتے لیکن چابی جو ہے نا تالے کے اندر پھسنے لگ جاتی ہے اگر چابی خراب ہو تو ہم چابی نہیں منوا سکتے ہیں تالے کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن جب کوئی مسئلہ ہی نہ ہو تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے آخر تو آپ لوگ کی یہ پریشانی میں ختم کر دوں گی چابی جو ہے نا دیکھنے میں بلکل ٹھیک ہے خراب نہیں ہے لیکن چابی کی جو ہے نا شارپنس ختم ہو گئی ہے بلکل سمپل سی ٹپ بتاؤں گی ایک روپیہ بھی نہیں آپ لوگ کا لگے گا اور آپ لوگ کی گھر میں موجود تمام چابیاں جو ہے نا نیو ہو جائیں گی آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کچھی پینسل لے لینے ہیں بچوں کی اور آپ لوگ نے جو نا اس طریقے سے پینسل جو ہے نا اپنی چابی کے اوپر پھیڑ دیا ہے آپ لوگ دیکھ کے حران ہو جائیں گے جتنی مرضی آپ کی خراب چابی ہوگی نا بہت اچھے سے یہ کام کرے گی اور جو تالے میں فس رہی ہوگی نا بلکل نہیں فسے گی آپ لوگ سامنے جو ہے نا میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی پہلے دیکھیں تالے میں بہت بری طریقے سے فس رہی تھی آپ جو ہے بہت آرام سے تالے میں سے نکل رہی ہے اور تالے کو آرام سے کھول بھی رہی ہے یہ بہت بیس ٹریپ ہے اگر آپ لوگ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے مارچس کی تیلیاں لے لینے اور مارچس تیلیوں کا مسالہ جو ہے نا وہ اپنی چابی کے اوپر اس طریقے سے آپ لوگوں نے ملنا ہے دونوں طریقوں سے جو نا آپ کی چابی بلکل نیو ہو جائے گی اور نئی چابی بنوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بہت بیس ٹریپ ہے چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرح اور نیکس ٹیپ جو ہے میری اس طرح کی بیکار پیلو کو لے کر ہے موسم چینج ہو رہا ہے اور ہم جو ہے نا کیا کہا رہے ہیں کہ سردیوں کپڑے رکھ رہے ہیں گربیوں کے کپڑے نکا رہے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بہت کم علماریاں ہوتی ہیں اور کپڑے رکھنے کی جگہ بہت کم ہوتی ہے یا جب بھی ہم گربیوں کے کپڑے رکھ رہے ہوتے ہیں یہ سردیوں کے کپڑے تو ہم بیگز ویرہ میں رکھتے ہیں اور بیگوں میں بھی اتنی جگہ نہیں ہوتی تو سیمپل سی ٹپ بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو نال ماری کی ضرورت ہے نہ کسی بیگ کی نہ کسی شاپر کی ضرورت ہے ایکسٹرہ گھر میں پڑے ہوئے پیلو ہیں آپ لوگوں نے اگر سردیوں کے کپڑے رکھنے ہیں تو آپ اس طرح سے تمام کپڑوں کی تیار لگائیں اور ایکسٹرہ گھر میں بیکار پیلو پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر رکھ دیں میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اس سے دو فائدہ ہوں گے ایک آپ جب نیکسٹ ٹائم کپڑے نکالیں گے تو آپ لوگوں کو بار بار کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور کپڑوں میں سے بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی جس طرح تیار لگائیں ہوئے ہیں اسی طرح نکلیں گے اب اس پیلو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ سپیس ابھی باقی ہے تو یہ بیک سے بھی زیادہ کپڑے اس پیلو کے اندر آتے ہیں گھر میں بیک کم ہے علماریاں کم ہے تو یہ ٹپ لازمی آزمائیے گا چلتے ہیں نیکسٹ ٹپ کی طرح نیکسٹ ٹپ جو میری بیلون کو لے کر ہے بیلون سے ریلیٹڈ جو نا دو تین ٹپ آپ لوگوں کو بتاؤں گی ویسے تو میں بہت ساری آپ لوگ سے آلریڈی شیئر کر چکی ہوں گرمیوں کا موسم آ رہا ہے پانی بوتل جو نا ہر جگہ ساتھ لے کے جاتے ہیں لیکن ایکس طرح بوتل کا کیا ہوتا ہے اس کو پھولا لینا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے اس کو بوتل کے موں کے اوپر رکھنے اور ہلکے لکے سے آپ نے اس کی ہوا نکالنی ہے آپ لوگ دیکھیں کس طریقے سے بیلون بوتل کے اوپر چڑھ گیا ہے بہت بیس طریق ہے آپ اگر اس کو کیپ بھی نہیں لگائیں گے تو آپ لوگ پانی بلکل نہیں نکلے گا بس اس کا بیلون کا اوپر سے موہ آپ لوگ بند کر لیجے گا اور آپ لوگ بیلون اس طریقے سے چڑھائیں اور اوپر کیپ لگا دیں کبھی بھی کیپ سے پانی بلکل لیکن نہیں ہوگا بہت بیس طریق ہے بچوں کو بھی اگر آپ لوگ بوتل دیکھیں تو اس طریقے سے بھیجا کریں یہ بہت بیس طریق ہے بچوں کے کتابیں بیرا بھی گیلی نہیں ہوتی میٹ کرتی ہوں کہ یہ ٹپ آپ لوگ پسند آئیے چلتے ہیں نیکس طریق ہے نیکس طریق ہے وہ بھی میری بیلون کو لے کریں بیلون کا آج بڑا زبردست آپ کو کمال دکھاؤں گی عید آرہی ہے ہم نے بہت سے کلر کی پینے پونیاں بچوں کی لینی ہوتی ہیں آپ لوگوں گھر بھی کوئی بھی بیلون پڑھا ہوئے آپ لوگوں کیا کرنا ہے اس طریقے سے تھوٹھوٹھوٹے فاسے سے اس کو کٹنگ کر لینا ہے بزار سے جو آپ لوگ ریبن لے کے آتے ہیں ریبن لے کے آتے ہیں بچوں کے یہ اس سے بہت بیس چیز ہے اور دیکھنے میں بھی کلر بہت پیارے لگتے ہیں آپ لوگوں گھر میں ایکسٹرا بیلون ہے پھٹے بے بیلون ہے تو اس کے اس طرح کے آپ بے شمار جو ہے ریبن بنا سکتے ہیں ریبن بنا سکتے ہیں امید کرتے ہیں میری ٹپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو بیلون کا جو موہلا حصہ تھا ہم لوگوں نے اس کو رکھ لیا تھا اس کا استعمال جو ہے ہم اپنے چارجر کے لیے کریں گے چارجر جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ چارجر بہت جلدی خراب ہونے لگ جاتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے چارجر کی جہاں لیڈ شروع ہوتی ہے آپ نے اس طرح اس طرح سے بیلون چڑھا دیں تھوڑا میرا بیلون جو نہیں ہے کھل رہا ہے آپ چھوٹے سائز کا بیلون لیں گے تو بہت آرام سے وہ فیٹ آ جائے گا اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ چارجر لگاتے ہیں یا لیڈ اتاریں گے تو وہ بلکل کھچاؤ نہیں پڑتا اور آپ کے لیڈ جو نہیں ہے بلکل ٹھیک رہتی ہے آپ نے بس یہاں پہ جو نہیں ہے تھوڑا ٹائٹ ہواڑا جو بیلون لگانا ہے یہ بہت بیسٹری پہ آگر چارجر کو بیلون نہیں چھوٹے تو آپ جو گے نا اس جگہ پہ ٹیپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹیپ لپیٹ دیں اسے بھی آپ کا چارجر جنہاں محفوظ رہے گا چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرح نیکس ٹیپ جو میری بہت زیادہ سپیشل ہے آپ لوگ کے آج بیشمار پیسوں کی بچت ہوگی تین فوق آپ لوگ لے لیے اس طریقے نے اس طریقے سے میں فولٹ کر رہی ہوں اس طریقے سے آپ لوگوں کو فولٹ کرنا ہے passed نے اس کا کہاں استعمال کرنا ہے ہے کیسے پیسوں کی بچ psychiatر پراہلات آپ لوگوں نے پسٹا چال کر بتاؤں گی آپ نے کیاگرنٹ تین یعوہ تینوں کو سٹھیکے س فولٹ کرنے کی bistobi کوئیورورو بیند ہے ہو�ئیورو بیند اس طریقے سے 1947 چڑھا کرنے کا سکر کرنے Protest پھر آپ لوگوں نے 2011 اس طریقے سے کھڑا کرنا ہے میرے بولنے سے زیادہ آپ لوگ ویڈیو پر غور کریں میں کس طریقے سے کر رہی ہوں آج آپ لوگوں کا فری آف کاس جو ہے میں ایک کینڈل سٹینڈ بنانا سکھا رہی ہوں تھوڑی سی میری آواز کو اگنور کریے گا بہت زیادہ بائرل انفیکشن پھیلا ہوئے تو میرا بھی اپنا گلہ بہت زیادہ خراب ہے تو آپ لوگ کے سامنے فری آف کاس جو ہے میں نے کینڈل سٹینڈ آپ لوگ کو بنا کے دکھا دیا ہے بازار سے کینڈل سٹینڈ لینڈ سے اچھا ہے آپ اپنے ڈائننگ پہ یا اپنے کمرے میں اس طریقے سے سٹینڈ رکھیں گے تو بہت خوبصورت لگتا ہے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ فوک کے اوپر کوئی بھی کلر کر سکتے ہیں کوئی بھی پینٹ کا کلر جانا آپ فوک کے اوپر کریں تو وہ اور خوبصورت لگے گا بہت پیچ ٹیپ ہے آپ لوگ نے لازمی اس کو ٹرائے کرنا ہے چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ جو ہے میری بہت زیادہ سپیشل ہے پیاز کا استعمال جو ہمارے کھانے میں تو ہوتا ہی ہے لیکن آج پیاز کا ایسا استعمال آپ لوگوں کو بتاؤں گی جس سے آپ کی گھر کی سب سے بڑی پریشانی ختم ہوگی سب سے آپ کے بیسوں کی بہت زیادہ بچت ہوگی پیاز لے لینے آپ لوگوں نے اور ایک بڑی سوئی لینے ہیں آپ لوگوں نے ساتھ دھاگا لے لینے ہیں پیاز کے اندر سوئی دھاگا پر رونے سے کس طرح ہمارے بیشمار پیسوں کی بچے تو سکتی ہے آپ لوگوں کو فوری ویڈیو دیکھ رہی ہے اگر آپ لوگوں کی ٹپ پسند ہے تو لازمی آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے بڑی سوئی کے اندر دھاگا آپ لوگوں نے ڈال لینے ہیں دھاگا پتلا ہے تو ڈبل کر کے ڈال لینے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کیا کرنا ہے پیاز کا جو اوپر جڑ والا حصہ ہے اس کو جانا آپ تو بلکل تھوڑا سا ریموو کرنا ہے باقی جو نا پیاز کا پورا چھلکہ آپ لوگوں نے اچھے ترکی سے اتار لینا ہے بس یہاں یاد رکھنا ہے کہ جڑ کو زیادہ ریموو نہیں کرنا آپ لوگوں نے اس طریقے سے جو نا دیکھیں جڑ ابھی بھی ثابت ہے اس کو میں نے زیادہ ریموو نہیں کیا پیاز آپ لوگوں نے چھیل لیا سوئی کے اندر دھاگا بھی ڈال لیا نیکس چیز جو اس کے لیے ہم لوگوں چاہیے وہ ہے سرسوں کا تیل سرسوں کا نہیں ہے تو آپ ناریل کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگ کوشش کریں آپ گھر میں جو تیل ہے آپ لوگ وہ استعمال کریں سرسوں کا تیل بھی نے یہاں پہ لے لیا اس کے بعد جو اس کے اندر ہم نے چیز ڈال لیا ہے وہ ہے لونگ تو ہمیں یہ سب کیا بنا رہی ہوں موسم جو ہے نا چینج ہو رہا ہے اور آپ سب کو پتا ہوگا کہ مچھر کا موسم ہے یہ اور مچھر جو ہے نا اتنا شدید تنگ کر رہے ہیں کوائل لگا لو سپری کر لو جتنے مہنگی مرضی چیزیں لے لو مچھر جو ہے نا جان نہیں چھوڑے جتنے مرضی آپ لوگ پیسے خرچ کر لیں مچھر اتنے زیادہ پکے ہیں نا وہ کسی چیز سے نہیں مرتے آپ لوگوں نے یہ ٹپ آزمانی ہے سرسوں کا تیل جو ہے نا آپ لوگوں نے کسی پین میں ڈال دینا ہے اور اس کے اندر لونگ ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے پکا لےنا ہے میں آپ لوگوں کے چیز کی گرانٹی دے رہی ہوں اگر آپ کے گھر میں بہت سارے مچھے رہے ہیں کمرے میں یہ ٹپ لازمی آزمانی ہے آپ کے گھر سے تمام مچھر ختم ہو جائیں گے سب سے بڑھ کر جانے مچھر دوبارہ نہیں آئیں یہ چیز کی گرانٹی میں آپ لوگوں کو دے رہے ہوں یہاں پر جاندان س缸وں چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے پکا لیتا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پیاس کے اندر سے جو ا 이건 کو تناچا ہزے pasóی دھاگا سویک تناچا ہزے glas دن رکhesz آپانے پیاس پیاسکے سے جے اپنی پیاس کیا جہا ہے اس پر آپ کو انکیب اس بردی میں بہتد میں رہا ہزے والا ہے پالاچسادیوں کے پیاس کے اپنےال اگر بدہ ہے dentر تمنخمہد جنا ہے جھای جیسے اللہ پیاس کے نے آپ کو پیاس پیاس کی toep پر جانے یہ تیل لگا دینا ہے آپ مجھے کئی لوگ کمنٹ کریں گے کہ اس پیاز کی بدبوک سے ہم لوگ کہاں جائیں گے گھر والوں وہ کیا ہوگا تو آپ کے کچن میں بھی پیاز پڑا ہوتا ہے آپ کچن میں بھی جاتے ہیں آپ کے گھر میں پیاز ہوتا ہے آپ گھر میں بھی رہتے ہیں تو ایسے بیٹ کمنٹس مت کریے گا آپ لوگ اچھی طریقے سے تیل لگانے کے بعد جو نا آپ لوگ نے اس کو اپنی دروازے کے اوپر لٹکا دینا ہے جہاں پہ بھی آپ کے گھر کا دروازہ ہے کمرے کا دروازہ وہاں آپ پر اس کو لٹکا سکتے ہیں یا آپ نے گھر کی کھڑکی پر اس کو لٹکا سکتے ہیں جو میری سیسٹر یوٹیوب پہ کام کر کر کے تھک گئی ہیں وہ ٹک ٹاک کا یو ایسے کاؤنٹ بنانا چاہتی ہیں اور وہاں سے بے شمار پیسے کمانا چاہتی ہیں تو مجھے انسٹاگرام پہ رابطہ کریں تھوڑے سی پیٹ سرویس چارجز ہیں جس میں آپ کو چینل بنا کے دیا جائے گا مونیٹائز تک کروا کے دیا جائے گا انسٹاگرام کو لینک جو ہے میری ڈسکرپشن میں میں وہاں میسیج کریں آپ کو فل چیز جو ہے نا گائیڈ کر دی جائے گی ہم نے اس کی جاڑ اکسی طریقے سے ریموف نہیں کیسے کافی دن تک چلے گا آپ اپنی کھڑکی پہ بھی اس کو لگا سکتے ہیں گھر کے دروازے پہ بھی اس کو لگا سکتے ہیں آپ لوگوں کسی بھی کوئل اور سپریے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ لوگوں نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے یہ بہت بیس ٹپ ہے اس کو لازمی ٹرائے کرے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا امید اپنی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کل میلوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ